رومن رینز کو پھر یاد کیا برانسٹرومن نے انڈر ٹکر کو آیا ایک بڑا چیلنج سمیڑا ان کے اندر تیہ ہوا ایک میجر میچ ساتھ ساتھ رو سے پہلے دین ایمروز کی ہوئی جیت نمسکار دوستو میرا نام ہے گوھر اب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوڈوڈوڈی ای ہندی گوسپس ڈیوڈو ایچ جی تو گائز آج کی ویڈیو کی شروعات کی جائے انڈر ٹکر کی نیوز کے ساتھ تو انڈر ٹکر دوستو ایک ایسے کھلاڑی ہے جنہیں بہت کم چیلنجز آتے ہیں کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ انڈر ٹکر کو چیلنج کرنا یعنی کی موت کو دعوت دینا اور ایسے میں دوستو ایک ایسے کھلاڑی نے انہیں چیلنج کر دیا ہے جن کے کریکٹر کو ٹکر کے کریکٹر کے ساتھ کافی بار کمپیر کیا گیا ہے یہ کوئی اور نہیں یہ ہے فن بیلر تو فن بیلر نے دوستو حالی میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ تصویر پوسٹ کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر دوستو فوٹو شاپڈ ہے لیکن یہاں دوستو فن بیلر نے ایک ایسا میچ ٹیز کیا ہے جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں دیکھنے کو ملائے اگر دوستو ڈیوڑی اس میچ کو بناتا ہے تو کافی زیادہ مزا آئے گا لیکن دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز مزاق میں کی گئی ہے لیکن اس کا کیا پرینام ہوتا ہے وہ تو سمی بتائے گا لیکن اب ہم چلتے آج کی دوسری بڑی خبر کے اوپر جو کی جوڑی ہوئی ہے سمیڈ ڈاؤن لائف سے تو دوستو سمیڈ ڈاؤن لائف کے اندر ایک بڑا میچ تائے ہو چکا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے دو بہترین ہائی فلائرز کے بیچ میں یعنی کی مانسٹر آف 619 ریم سٹیڈیو بنام اندرادے سیان علماز کے بیچ میں تو کافی بڑا میچ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن دیکھنا انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ دوستو جیسے پچھلی بار ریم سٹیڈیو اس میچ کو جیتے تھے کیا اس بار پھر سے وہی جیتے ہیں یا پھر اندرادے ان کے اوپر ویجے پرابت کرتے ہیں لیکن اب ہم چلتے ہیں اگلی خبر کے اوپر جو کی جوڑی ہوئی ہے سیتھ رالنس ویڈین ایمبروز سے تو دوستو ڈبلبلی روز سے پہلے ہی دین ایمبروز جیت چکے ہیں اپنا میچ اور انہوں نے ہرا دیا ہے سیتھ رالنس کو دراصل دوستو قصہ رہا ہنٹس وائل میں ہو رہے ایک لائیو ایونٹ کا جہاں دوستو دین نے ہرایا سیتھ رالنس کو اس میچ کے اندر دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دین ایمبروز آنکھوں میں پوک کر دیتے ہیں سیتھ کی جس کے چلتے وہاں سیتھ ہو جاتے ہیں اندے اور اس کے بعد دین لگاتے ہیں ڈرٹی ڈیڈز اور ان کی کر دیتے ہیں پین تو دوستو یہاں کافی چلاکی کے ساتھ دین ایمبروز نے اپنا ٹائٹل ریٹین کیا ساتھی ساتھ دوستو مین ایونٹ کے اندر جو میچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا دوستو بیرن کوربین ورسز جان سینا کے بیچ میں جو کی نو ڈس کولیفیکشن میچ تھا اور اس میچ کے اندر سکسٹین ٹائم ورلڈ چیمپئن جان سینا کی تگڑے والی جیت ہوئی باقی کا لائیو ایونٹ دوستو بیتے لائیو ایونٹ کی طرح تھا یعنی کہ سیم تھا اسے ہم ڈس کس نہیں کریں گے لیکن یہاں دوستو دین ایمبروز نے پہلے ویجے پرابط کر لیا ہے لیکن اصلی پرکشہ تو کل ہی ہونی ہے جہاں دوستو رو کے اندر ایک ٹریپل تھرائٹ میچ رکھا گیا ہے جو ہونے جا رہا ہے سیتھ رولنس ورسز بابی لیشلی ورسز دین ایمبروز کے بیچ میں دین ایمبروز کے لئے کافی بڑی پرکشہ ہے وہاں کیا لگتا ہے آپ کو دین ایمبروز وہاں اپنا ٹائٹل دیفینڈ کر پائیں گے یا پھر وہاں کوئی نیو چیمپئن کراؤن ہوگا بتائیے گا ضرور ہے لیکن اب ہم چلتے آج ہی مین خبر کے اوپر جو کی جوڑی ہوئی ہے بگ ڈاغ رومن رینز سے تو دوستو رومن رینز کو پھر سے برونس ٹرومن نے یاد کیا ہے آج سے کچھ سمیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برونس ٹرومن نے رومن رینز کو ایک طریقے کا ٹریبیوٹ دیا تھا جب دوستو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک سائن لے لیا تھا جس پر لکھا تھا گیٹ ویل رومن لیکن دوستو اس باری برونس ٹرومن نے کچھ الگ سے انداز میں رومن رینز کو یاد کیا جیسے کی آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ تصویر برونس ٹرومن نے اپنے اسٹا اکاؤنٹ کے اوپر ڈالی ہے اور یہاں دوستو انہوں نے ایک طریقے سے اٹھایا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے رومن رینز کو اپنے ہاتھوں میں اور وہیں دوستو کیپشن میں لکھا ہوا ہے ڈرٹی ڈانسنگ لیکن اصلیت میں دوستو وہاں رومن رینز انہیں سوپر مین پنچ مار رہے تھے تو فنی انداز میں ہی سہی یہاں دوستو برونس ٹرومن نے انہیں یاد کیا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے دوستو کہ آئے دین کوئی نہ کوئی انہیں یاد کرتا ہے اور رومن رینز اسی طریقے سے سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں خوب دوستو کی رومن رینز جل سے جلد اپنا ریٹرن کرے اور رومن رینز کی حالت جل سے جلد سودھرے لیکن دوستو آج کی ویڈیو اتنی سی تھی اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک مارنا مت بھولے آپ ہمیں اسٹا کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی دھنواد شبہ خیر